دوستو برمہانڈ کے اندر مانف جاتی کی اتپتی ایک بہت بڑا افتار ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں دوستو کی مانف کے ساتھ ساتھ اس گرہ پہ کئی سارے جنگلی جانور بھی رہتے ہیں اور انہی جنگلی جانوروں کو آپ زو اگرہ میں اور اپنے نیشنل لائف وائلڈ لائف سنچوری میں دیکھنے جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں کچھ کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں جو کی آپ کی نظروں سے بلکل چھپے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو میں یہی بتاؤں گا کہ یہ کون سے دیفرنٹ کیڑے مکوڑے ہیں جو بہت ہی الگ پردادی ہیں اور جن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے نمبر ایک پر دوستو جو کیڑا آتا ہے جو انسیکٹ ٹائپ میں آتی ہے وہ ہوتا ہے سپارکلے مفن دوستو سپارکلے مفن ایک آسٹریلین پکاک سپائیڈر ہے دوستو اس مکڑی کی پریجاتی کو ووڈلین فورسٹ کے وونڈل نیشنل پاک جو کی بریز بین میں ہے اس میں ڈسکور کیا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں اسے سائنٹیفک نیم دیا گیا تھا اور اس کو ڈسکور کیا گیا تھا دوستو اس کا سائنٹیفک نیم ہے مریٹا جگاٹا سپارکلے مفن دوستو اس نام کو اس کو یونیسٹی آف کالیفورنیا ریچرچر نیڈ لائن گیرار نے دیا تھا اور دوستو اسی یونیسٹی نے ان سپیسیز کو بھی ڈسکور کیا تھا دوستو اس مکڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کے حصے میں آپ کو بہت سارے رنگ برنگیں کلرس دکھ چاہیں گے دوستو یہ ہے قریباً پانچ میلی میٹر کی لینڈ کی مکڑی ہوتی ہے دوستو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ لگتی ہے دیکھنے میں دوستو یہ ہے دنیا کی سب سے عجیبوں قریب مکڑیوں کی پرداتی میں سے ایک پرداتی ہے جو کی آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور بہت ہی آدھنک اور ڈیفرنٹ بجاتی ہے نمبر دو پہ دوستو جو ہمارا انسیکٹ آتا ہے برڈ آتا ہے یا پھر اینیمل آتا ہے وہ ہے ہارپی ایگل ہارپی ایگل دوستو ایک برڈ ہے دوستو جو ہارپی ایگل ہے یہ ہے دنیا کا ایک بہت ہی انوکھا پکشی ہے دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے جو پنک ہیں یعنی جو اس کے ونگز ہوتے ہیں وہ ہے قریبا کھلنے کے بعد 7 فٹ تک کے ہو جاتے ہیں اور یہ ہے اپنے پروں کے اندر اپنے مو سے اٹھا کر قریبا 20 پاؤنڈ سے زیادہ کا وزن اٹھا سکتا ہے دوستو ان پکشیوں کو کئی بار جنگلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جنگلی جانور کھا لیتے ہیں جیسے کی میمل وغیرہ سلوٹس وغیرہ اور منکیز ان کو پگڑ کر مار دیتے ہیں اسی وجہ سے دوستو یہ بہت کم ہی پائی جاتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو بیلی زو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے برٹ سب سے پہلے ہی وہیں دیکھا گیا تھا نمبر 3 پر دوستو جو پرداتی ہیتی ہے اس کے اندر آتا ہے کوٹی منڈی دوستو یہ ہے جو کوٹی منڈی ہے یہ ہے ایک بہت ہی کومن سپیشیز ہے لیکن دوستو یہ ہے سپیشیز صرف سینٹرل اور ساؤتھ امریکا کے اندر پائی جاتی ہے دوستو اس کو دیکھا گیا تھا آخری بار امریکن ساؤتھ ویسٹ کے اندر دیکھنے میں بلکل رکون کی طرح ہی لگتی ہے اور اسی کے ایک پرداتی ہے دوستو اس کو کھانے میں فروٹ وغیرہ چھپکلیاں روڈینڈز این ایکز وغیرہ بہت پسند ہوتے ہیں پیپسی کی کین وغیرہ سے کھیلنا بھی جانور کو بہت پسند ہوتا ہے اور پیپسی کی کین اگر ان کو کوئی بھی میٹل کی چیز پڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ترنت ہی اس سے یہ کھیلنے لگتے ہیں لیکن دوستو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ شانت اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں پرنٹو یہ اتنا ہی گسیل اور بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگلے نمبر پر دوستو جو ہماری پرداتی آتی ہے وہ ہے ازولوٹی ازولوٹی دوستو اپنے آپ میں ہی ایک بلکل ہی الگ جانور ہے دوستو یہ بہت ہی الگ ہی پرداتی کا جانور ہے اور یہ ہے ایمفیبین کیٹیگری کے اندر آتا ہے دوستو اس کو پائے جاتا ہے زیادہ تر لیکس کنالز کے اندر وہ بھی میکسی کو سیٹی میں دوستو یہ ہے ایک بلکل ہونے والی پرداتی ہے جو کی جلدی بلکل ہونے والی ہے اور بہت ہی کم بچی ہے کیونکہ دوستو اس کو انوائیمنٹ سے بہت خطرہ ہوتا ہے اور گندے بغیرہ پانی کے اندر یہ جلدی نہیں ٹک پاتے اسی کارن یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ازولوٹی دوستو قریبا 18 انچیز تک بڑھ سکتا ہے اور 18 انچی تک جا سکتا ہے اور دوستو ان کو جو سانس لینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہے بلکل مچھلیوں کی طرح ہی ہوتا ہے ان کے باہر پیٹ کے اوپر لیمز بنے ہوتے ہیں جن سے یہ ہے سانس بغیرہ لیتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی بلکل ایک مچھلی کی طرح لگتے ہیں لیکن ان سے بہت الگ ہوتے ہیں اب دوستو جو اگلے نمبر کی ہماری اور اس ویڈیو کی لاشٹ پر جاتی آتی ہے وہ ہے دوستو چوہے کی پر جاتی چوہے تو اپنے گھروں میں کئی سارے دیکھیں ہوں گے لیکن دوستو یہ ہے نیکڈ مول ریٹ دوستو نیکڈ مول ریٹ ایک ایسا چوہ ہے جو کی ایسٹ افریقہ کے اندر پائے جاتا ہے دوستو یہ ہے سوکھی جگہوں پر رہتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے نیوز بغیرہ کے اندر ایچھوپیا کے بارے میں بہت سنا ہوگا اور سومالیا ان کینے کے بارے میں بہت سنا ہوگا وہیں پر یہ چوہ پائے جاتا ہے دوستو اس کا نام ہے نیکڈ مول ریٹ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیکڈ مول ریٹ ہوتے ہیں ان کی لائسپین قریبا 32 سال تک ہوتی ہے اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کینسر سے بچنے میں بہت مہر ہوتے ہیں ان کو کینسر کی بیماری کبھی نہیں ہوتی ہے جو کئی بار جانوے میں فیل جاتی ہے ساتھ ساتھ دوستو یہاں اتنے زیادہ شمتہ والے ہوتے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی چھٹکی بھر اکسیجن ماترہ کے اندر بھی کئی گھنٹے اور کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور دوستو یہاں بہت ہی انوکھے چوہے ہوتے ہیں جو کی دنیا کے اندر صرف آپ کو دو سے تین جگہ پر ہی دیکھیں گے ملیں گے تو دوستو آج کی ویڈو گر آپ کو پسند آئی ہو اور ان جانواروں کے بارے میں سن کر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں ساتھ ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو کسی نولیت بہت سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں کوئی ویڈو ہے تو اس کا اپ ڈیٹ کر بیٹھے آپ پاسکیں اور ان ویڈوز کانل لے سکیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈو میں تب تک کے لیے الویدہ